نمازکار دوستے ہیں آئیے چینل میں آپ کا سمارہ میں آپ کا لائف کوچ اور مائن کوچ کیپٹرن سندھا چن تھاکور آج ایک بہت ضروری اور دلچسپ ویسے پر بات کرنے والا ہوں ریکووری اور نیند کا مہتو اکثر لوگ مانتے ہیں کہ صرف کڑی محنت یا زیادہ ورکاوٹ ہی سفل تاکہ کنجی ہے لیکن ست تو یہا ہے کہ ہماری اصلی گروہ تب ہوتی ہے جب ہمارا شریر اور دماغ صحیح سے آرام کر رہے ہوتے ہیں نیند اور ریکووری کو اندیکھا کرنا ایسا ہی ہے جیسے بینہ پیٹرول کے گارڈ چلانے کی کوشش کرنا اگر آپ فٹنس منٹل ہیلتھ اور کام میں پہتر پردرسن چاہتے ہیں تو ریکووری اور نیند کا دیان رکھنا بے حد ضروری ہے آگے وڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ میں نے تین سال پہلے صبح کا علام لگانا بند کر گیا ایک سمجھ تھا کہ میں رات کو کتنے بجی بھی سوں صبح میں برم مہت میں اتنے کے لیے تین پشپن کا علام لگاتا تھا اس سے مجھے بہت نقصان ہوا میں اکثر چوٹن رہتا تھا میرے شرین میں درد رہتا تھا میں سونا چڑچڑا بھی رہنے لگا تھا اور لمبے سمجھ تک فوکس والا کام نہیں کر پاتا تھا میں پوری کوشش کرنے کے بعد بھی فل میراثن چال دھنٹے سے کم سمجھ میں نہیں کر پا رہا تھا میں نے بہت کوشش کر کے کسی طرح دو جار بیس میں لوگ ڈاؤن سے پہلے ہوئی میراثن میں تین گھنٹے انسٹھ منٹ اور چوبیس سیکن میں میراثن پوری کی لیکن جب میں بینا علام کے اٹھنے لگا اور پوری نیند لینے لگا تو کس سال یعنی دو جار چوبیس کی جنوری میں ہوئی ٹاٹا مومبئی میراثن میں میں نے تین گھنٹے ستاون منٹ میں میراثن پوری کی یعنی دو جار بیس کی طرح میں پین سال عمر بڑھنے کے بعد بھی میں نے میراثن دو منٹ پہلے پوری کی مجھے کی بات یہ ہے دوستوں کہ کس بار مجھے کسی طرح کی کوئی چھوٹ بھی نہیں لگی تھی میری مسلز میں کوئی کریمز نہیں آئے اور میں نے لگبہ مسکراتے ہوئے پوری میراثن ختم کی تو میں سب سے پہلے آپ کو ریکاوری کا مہتو بتانا چاہتا ہوں کام کرنے کو سارے موٹیویشنل سپیکر اکساتے ہیں چوز بڑھتے ہیں لیکن ریکاوری کے بارے میں ریکاوری کے مہتو کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا ریکاوری کا مہتو ایمپورٹنس آف ریکاوری ریکاوری کا مطلب ہے آپ کے سرے اور دماغ کو ریچارج ہونے کا سمجھ دے رہا ہماری مسلز تب بنتی ہیں دوستو جب وہ ورک آؤٹ کے بعد ریپیئر ہوتی ہیں اگر ہم لگاتار بینا بریک کیے کام کرتے رہیں تو تھکان اور چھوٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سوچ یہ ایتھلیٹس جیسے ویرات کولی اور نووک جوکوو کیوں اپنی ریکاوری روٹین پر اتنا دھیان دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فٹ رہنا ایک میراتن ہے سپرنٹ نہیں اگر آپ اپنے سریر کو صحیح سمیے پر آرام نہیں دیں گے تو آپ جلد ہی تھکان سے ہار مان لیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا مہتو ورک آؤٹ کرنے کا ہے اس سے زیادہ مہتو ریکاوری کا ہے کیونکہ تب ہی آپ کو ورک آؤٹ کا فائدہ ملے گا ریکاوری کیونکہ آرام کرنا نہیں ہے دوستوں بلکہ یہاں شریر اور دماغ کو پونر جیویت کرنے کا ایک ویجانک طریقہ ہے سینٹیفک طریقہ ہے ہماری مسلز اور نروس سستم دن بھر کی گتی ویدھیوں اور تناو سے پربھاویت ہوتے ہیں ریکاوری کی بینا شریر تھکاوٹ درد اور چوٹوں کا شکار ہو سکتا ہے جو نکیویل آپ کی فٹنس پر اثر ڈالتا ہے بلکہ منٹل ہیلتھ پر بھی نکاناتنک پربھاو ڈالتا ہے میں آپ کو پانچ وزہیں بتاؤں گا دوستوں کیوں آپ کو ریکاوری کرنی چاہیے اس کا مہتو کیا ہے پہلی وجہ مسل ریپیئر اور گروتھ ورک آؤٹ کے دوران مسلز میں چھوٹے چھوٹے ٹیسیوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ریکاوری کے دوران ہی یہ ٹیسیوز ریپیئر ہوتے ہیں یہی کارہ ہے کہ پروفیشنل ایٹلیٹس نیامیت روپ سے ریکاوری کو اپنا روٹین کا حصہ بناتے ہیں بینا اچھت ریکاوری کے شریر میں تھکان اور انفلیمیشن بڑھ سکتا ہے جس سے چھوٹ لگنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے دوسری وجہ منٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ریکاوری کے ورد شریر کے لیے ہی نہیں دیماغ کے لیے بھی ضروری ہے لگتار کام یا تناو میں رہنے سے برناؤٹ کی استطیق پیدا ہو جاتی ہے دوستو گہری ساسوں کی پریکٹیس میڈیٹیسن اور سلیپ آپٹیمائیزیسن سے مستسک پرین کو آرام ملتا ہے اور آپ کا فوکس بہتر ہو جاتا ہے تیسری وجہ ایمیون سسٹم کو مجبوط بناتی ہے اچھی ریکاوری سے شریر کا ایمیون سسٹم بھی بہتر کام کرتا ہے پریابت آرام اور نیند کے بینا شریر سنکرمن اور بیماریوں سے لڑنے میں کمجور ہو سکتا ہے چوتھی وجہ پرفومنس بڑھانے میں مددگار جب ہم صحیح طریقے سے ریکاور ہوتے ہیں تب ہماری پرفومنس میں صدھار ہوتا ہے ایک تھکا ہوا شریر اور دماغ کبھی بھی ادھک پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا ریکاوری سے نہ کیول فجکل انرجی ملتی ہے دوستو بلکہ منٹل کلیریٹی بھی بڑھتی ہے پانچ بھی وجہ سسٹینیبل ہیلتھ کے لیے ضروری لمبے سمجھ تک فٹ اور سوست ہیلتی رہنے کے لیے نیمیت ریکاوری بہت ضروری ہے چاہے یا ہلکا یوگ ہو فوم رولنگ ہو یا بس کچھ دیر دھیان میں بیٹھے لینا یہ سب شریر کو سنتولد بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے دوستو ریکاوری کو ایک لگجرے نہیں بلکہ ایک ضرورت سمجھئے اسے روٹین میں سامل کرنا نکیول آج کی ضرورت ہے بلکہ یہاں آپ کی لمبی عمر اور بہتر جیون کا آدھار بھی ہے اس کا فاؤنڈیشن بھی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریکاوری کیسے کرنی چاہیے ریکاوری کے پربھاوی طریقے ریکاوری کو صحیح طریقے سے اپنانا صحت اور پرفومنس دوروں کے لیے انیواری ہے کمپلسری ہے صحیح تقنیقوں کا استعمال نکیول آپ کی تھکان کو دور کرتا ہے بلکہ آپ کے سارے ریکاور مانسی کی مقاس کو بھی سنشید کرتا ہے آئیے وستار سے سمجھتے ہیں کہ ریکاوری کے پربھاوی طریقے کون کون سے ہیں پہلا ایکٹیو ریکاوری اس میں ہلکے ویعیام جیسے یوگ سٹیچنگ اور واکنگ مانسپیسیوں میں کھچاؤ کو کم کرتے ہیں اور بلڈ فلو کو بڑھاتے ہیں یا پرکریا مسلز میں جمع لیکٹک ایسٹ کو ہٹا کر تھکان دور کرتی ہے ورکاؤٹ کے ایک یا دو دن بعد ہلکا فیجگر مومنٹ کرنے سے شرین تیجی سے ریسٹور ہوتا ہے اور درد سے راحت ملتی ہے دوسرا کولڈ اور ہیٹ تھرپی آئیس بات اور تھنڈے ساورس سے سوجن کم ہوتی ہے اور مانسپیسیوں میں درد سے راحت ملتی ہے ایتھلیٹس اکثر میچ کے بعد آئیس بات کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اگلے دن بہتر محسوس کر سکیں وہیں ہیٹ تھرپی جیسے سٹیم بات ہوت پیکس مسلز کو ریلیکس کرنے میں مدد کرتے ہیں اور رکھ پروا بلڈ فلو کو بھی بہتر بناتے ہیں ان تقنیقوں سے شریر کی ریکوری تیج ہو جاتی ہے تیسرا پرانایام اور میڈیڈیشن پرانایام یعنی گہری سانسوں کی پیکٹس اور دھیان شریر اور من کو شانتی پردان کرتے ہیں یہ تقنیقیں تناؤ کو کم کرتی ہیں اور نروس سسٹم کو ریسیٹ کرتی ہیں جسے مانسی گورجہ بڑھتی ہے دھیان کرنے سے سریر پراکرتی روپ سے تناؤ سے اوبرتا ہے اور سکاراتمگ مانسیتہ وکست ہوتی ہے چوتھا نیوٹریسن اور ہائیڈریسن ریکوری کے دوران صحیح آہر لینا بہت ضروری ہے پروٹین شیک مانسپیشیوں کو ریپیر کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ صحیح ماترہ میں پانی پینا ضروری ہے تاکہ شریر ڈی ہائیڈریسن سے بچے اور پانچنگ گریا صحیح سے بنی رہے الیکٹرو لائٹس والے پی ایف ادارت بھی تھکان کم کرنے میں کارگر ہوتے ہیں پانچمہ سلیپ آپٹیمائیجیسن نیند شریر کی ریکوری کا سب سے مہتوپون حصہ ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی گہری نیند سے مستسک اور مانسپیشی دونوں تروں تاجہ ہو جاتے ہیں سونے سے پہلے سکرین ٹائم کو سمیت کرنا ایک نیامیت سلیپ روٹین اپنانا اور بیڈروم کا تاپن تھوڑا ٹھنڈا رگنا نیند کی کو بڑھاتا ہے اچھے نیند کے بینا ریکووری ادھوری رہ جاتی ہے چھٹا مساج اور فوم رولنگ مساج اور فوم رولنگ سریر کے ٹیسوس کو ریلیکس کرتے ہیں اور مانسپیشی میں جگرن سے راحت دلاتے ہیں نیامیت روپ سے فوم رولنگ کرنے سے نہ فلیکسی بڑھتی ہے دوستو بلکہ سریر کی گتی اور پرفومنس میں صدھار آتا ہے یہ میرا فوم رولر ہے جس کو میں پسیلے آٹھ سال سے یوز کر رہا ہوں دوستو کیا ہوتا ہے یہ جب مانسپیشی میں دبتے ہیں تو مانسپیشی جو ٹائٹ ہوتی ہیں وہاں سے ٹائٹنس کو لوس کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے مسلز اگر گھٹنوں میں درد ہے تو اوپر گھٹنے سے اوپر جو آپ کی مسلز ہیں تھائی کی مسلز ہیں آپ کی آئی ٹی بینڈ کی مسلز ہے وہاں پر آپ کو فوم رولنگ کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں درد نسپیشی مسل ٹائٹ ہو گئی لگتا یوز مسل ٹائٹ بہت ضروری ہے اپنے دیماغ کو آرام دینے کے لیے کچھ سمیہ کے لیے تقنی کی اپ کرنے سے دور رہنا دیجٹل ڈیٹوکس کرنا بھی کارگر ہو سکتا ہے ان سب طریقوں کو اپنی دنچریہ میں سامل کرنے سے آپ اپنی فٹنس کو بڑھا دیں گے دوستو بلکہ لانگ ٹرم ہیلتھ کو بھی آپ بنائے رکھ پائیں گے ریکیوری کوئی وکلپ نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے جو آپ کے سریر کو اگلے تاکہ آپ کا سریر روٹین میں ڈھل جائے سکرین سے دوری سونے سے ایک گھنٹے پہلے موبائل اور لیکٹوپ سے دور رہیں تاکہ بلو لائٹ آپ کے میلیٹ لیول کو پروابیت نہ کرے شانت اور تھنڈا وادہ ورن کمرے کا تابان 18 سے 20 دیگری سنٹیگنیٹ کے بیش میں رکھیں اور اندھیرہ بنائے رکھیں تاکہ گہری نید آسکے رات کا ہلکہ بھوجن سونے سے پہلے ہلکہ اور کا آدھار ہے اس کا فاؤنڈیشن ہے اگر نید کی کوالیٹی صحیح ہوگی تو آپ کا ہر دیس پور جوان اور پروڈکٹیو رہے گا رائٹ اپنی دن چلیہ میں ریکاوری اور سلیپ آپ کی مائیزیشن کو سامل کرنا دوستو اب سوال یہا ہے کہ ان تقنیقوں کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں کیسے سامل کریں ورک آؤٹ کے بعد دس پندرہ منٹ کا سٹیچنگ اور کول ڈاؤن ضرور 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 کریں رات میں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے سکرین سے بریک لے کر لائٹ ریڈنگ یا میٹیٹیسن ضرور کریں ہر سبتہ میں ایک دن ایکٹیو سمجھ لیجئے ریکوگری اور نیند وہ چھپی ہوئی طاقت ہیں جو آپ کی زندگی کو تیزی سے بدل سکتی ہے جب آپ صحیح سے ریکوگر کریں اور اچھے نیند لیں گے تب آپ ہر صبح تاجہ اور پور جوان اینرڈیٹی محسوس کریں گے یہی اوڈجہ آپ کو زیادہ پروڈکٹی بنائے گی اور آپ کے تناؤں کو بھی کم کرے گی ایک بار پھر یاد دی رہا دوں کی زندگی ایک میراتن ہے سپرنٹ نہیں سفرتہ پانے کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنے شریر اور دماغ کو سمجھ سمجھ آرام دیں آج سے ہی نیند اور ریکووری کو اپنی دن کیا کرتے ہیں آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی کو بد لگتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں آپ کی سارے رکھ مانسک فٹنس اور آتما جاگرد کرنے والے ویڈیوز بنانے کے لیے کرت سنگ گلب ہوں ایک بات ہمیں سے چینل کی ٹیگ لائن کو دھولا تے چلیں میرے ساتھ من میں ہے تو ممکن ہے من میں ہے تو ممکن ہے